نحمده و نصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مکفینی بی حلالی کا ان حرامی کا و اغنینی بی فضلی کا امن سوا کا اے اللہ حرام کے بدلے تو مجھے میری ضرورت کے مناسب حلال روزی عطا فرما اور اپنے فضل سے اپنے معصوات سے بے نیاز کر دے تیرمیزی شریف جلد نمبر دو صفحہ ایک سو چھان میں بہت ہی پیاری دعا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں جب انسان یہ دعا کرے اور خلوص سے اخلاص سے درد دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ دعا مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی رزق کے اندر وسط عطا فرمائیں گے خیر و برکت اللہ حیلال رزق عطا فرمائیں گے حضرت مولانا شاہ عبدالغانی پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت حجیم داداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے یو شاہ صوبہ کو ستر مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھا کرے وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا اور فرمایا کہ بہت ہی مجرب عمل ہے آیت کریمہ یہ ہے اللہ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر روزی دیتا ہے جس کو چائے وہی ہے زورا ورزبردست حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے گھر میں داخل ہو کے صورت اخلاص پڑی تو اس کے گھر والوں سے اور اس کے پروس والوں سے فقر دور ہو جائے گا دوستو یہ ہے کتنا آسان عمل ہے کہ انسان جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو پہلے اسلام علیکم کرے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد یہ صورت اخلاص پڑے تو اس کے گھر کے اور اس کے آس پاس پروس کے اندر سے بھی اللہ پاک فقر کو دور فرما دیتے ہیں طلب رزق اور یہ برکت کے لئے یہ ضروری ہے کہ کوشش بھی کرے بعض لوگ کچھ حصہ تک ملازمت نہ ملنے کی بنا پر گھروں میں مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ترہ ترہ کی پریشانیوں میں غموں میں مرتلہ ہو جاتے ہیں لہٰذا مسلمان کو کسی حال میں بھی مایوس نہ ہونے چاہئے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے اور گھر پر نا امید بالکل نہ بیٹھے صبح سے شان تک کوشش کرے پانچ وقت کی نماز کا جماعت سے اتمام رکھے اور خود بھی یہ دعائیں مانگے ہو گھر میں بیوی بچوں سے بھی کہے کہ وہ بھی یہ دعا مانگے اسی طرح گناوں سے توبہ کریں چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے غفلت والاپروائی سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ و استغفال کریں اس لیے کہ گناہ بھی روزی میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں اور توبہ استغفال سے روزی کے بند دروازے بھی کھلتے ہیں اسی طرح یا غنیو یا مغنی یہ کسر سے اس کا ورد کیا جائے یہ رزق کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے یا غنیو یا مغنی یہ چلتے پھرتے آم کھلے آم اس وزیفے کو پڑا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں رزق حلال کے لیے خصوصی دعا کی جائے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اپنے آپ کو اپنی اولاد ہو اور اپنے گھر والوں کو مشتابع چیزوں اور مشتابع کمائی سے بچائے رکھے حلال روزی کی کوشش کرے خود بھی حلال استعمال کرے اور بچوں کو بھی حلال کھلائے اس کے بہت بڑے فائد ہیں حلال لکنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ دلوں میں نورانیت پیدا ہوتی ہے عبادت اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے دل سے غیر اللہ کا خوف نکل جاتا ہے اور صرف ایک اللہ کا خوف باقی رہتا ہے ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لیتے ہیں حضرت حکیم الاسلام کاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر عبد الرحمن والی قابل کے دادا امیر دوست محمد کا واقعہ ہے کہ اس کے ملک پر کسی نے چڑھائی کی حملہ کی اس کی سرکوبی کے لیے اس نے ایک فوج اپنے ولی عید شہزادہ کے ہاتھ بیجی دو تین دن بعد اطلاع آئی کہ شہزادہ کو شکست ہوئی ہے اور وہ دورتا ہوا واپس آ رہا ہے اور دشمن اس کے پیچھے ہے اس سے بہچہ کو بہت ہی صدمہ ہوا اور کہیں غم سوار ہوئے شکست کا غم الدا شہزادہ کی کمزوری کا غم الدا قوم کی ملامت کا غم تو وہ اس غم کے اندر محف ہو کر گھر آیا اور بیوی کو کہا کہ تمام بیوی بیوی کو تمام کا تمام قصہ پورا سنایا بیوی نے کہا کہ یہ سارا قصہ غلط ہے عمیر نے کہا کہ کیسی کیسی ہو کے غلط ہے سی آئی ڈی کی رپورٹ ہے وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے مگر بیگم نے نہ مانی کہ شکست ہرگز نہیں ہو سکتی ہے تو بادشاہ گھر سے نکل کر آ گیا کہ یہ عورت ہے یہ سنتی نہیں ایسے آگے باتیں بناتی ہے دوسرے دن اطلاع آئی کہ وہ خبر غلط ہے شہزادہ فتح پا کر واپس آ رہا ہے اس پر بیگم نے شہزادہ کی سلامتی اور فتح یابی پر اللہ کا شکر ادا کیا بادشاہ نے پوچھا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا تھا کہ وہ شکست نہیں کھا سکتا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ میری پوری حکمت کو تُو نے چھٹلایا اس نے کہا کہ کچھ نہیں صرف اللہ تعالی نے میری لاج رکھ لی ہے یہ میرا راز ہے میں اس کو فاش نہیں کرنا چاہتی آخر اسرار کرنے پر بتایا کہ جب یہ شہزادہ میرے پیٹ میں تھا تو میں نے اس وقت سے عہد کر لیا تھا کہ میرے پیٹ میں مشتبہ لکمہ نہیں آنا چاہیے اس لئے حلال غزا سے اچھی طبیعت اچھے اخلاق بنتے ہیں اور حرام غزا سے طبیعت فاسد ہوتی ہے اخلاق بھی برے ہوتے ہیں یہ شہزادہ نو مینے تک میرے پیٹ میں رہا اور ایک لکمہ غزا کا میں نے ایسا نہیں کھایا جو مشتبہ ہو اس لئے اس کے اخلاق رزیل اور برے نہیں ہو سکتے شہید ہونا اچھا خلق ہے پشت پھیرنا اچھا خلق نہیں ہے تو شہزادہ شہید تو ہو سکتا ہے کٹ کر مر سکتا ہے مگر پشت پھیر کر فرار نہیں ہو سکتا پھر اس پر بس نہیں بلکہ جب یہ شہزادہ پیدا ہوا تب بھی مشتبہ غزا استعمال نہیں کیے تاکہ اس غزا سے دودھ بن کر اس کے اخلاق پر اثر انداز نو ہو وہ جب دودھ پلاتی تو وضو کر کے دو رکد نفل ادا کر کے پلاتی اس لئے ان چیزوں سے شہزادہ کے اخلاق بہت ہی بلند ہونے چاہیے لہذا میں نے تمہاری ساری فوج اور حکمت کی بات کو جھٹلایا مگر اپنے کول سے باز نہ آئی اس واقعہ سے انداز لگائیے کہ حلال لکمے کی کس قدر برکات ہیں اس لئے پوری کوشش کیجئے کہ کوئی مشتبہ لکمہ پیٹ میں نہ جائے اس کے لئے اپنے کاروبار کی تفصیلات علماء اکرام مفتی حضرات کو بتلا کر ان سے رہنمائی حاصل کیجئے اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر اور بیٹوں کو سمجھائیں کہ ہم کنات والی زندگی تو گزار لیں گے لیکن جوٹ رشوت سود وغیرہ کی لانت سے خود بھی بچیں اور بچوں کو بھی بچائیں گے اور ملازمت کرتے ہوئے اوقات نوعینہ میں پوری ڈیوٹی صحیح طور پر آمانت کے ساتھ ادا کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ دعاوں کا بھی احتمام کیجئے یہ دعا خصوصا ہر وقت مانگتے رہیے میرے دوستو آج ہم بھی انتظر لگائیں کہ آج ہر طرف یہ وحو اللہ ہے فریاد ہے دکھ ہے پریشانی ہے ہر طرف یہ شکوش قائد ہیں کہ گروں میں چین نہیں ہے گروں میں سکون نہیں ہے اولاد نافرمان ہے اور گروں کے اندر ہر قسم کے فتنے فساد ہیں اس کی وجہ کی یہی ہے کہ آج کل مشتبے چیزوں سے پریہدنی کی جاتی ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے یہ حلال کا ہے حرام کا ہے جائز ہے ناجائز ہے جدر سے بھی آتا ہے لوگ اس کو نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے آج ہر شخص ہر گھر میں فتنہ و فساد ہے ہر شخص بیچینی کی عالم ہے اس لئے دوستو اپنے گھروں کے اندر کوشش کرو کہ خود بھی حلال کھاؤ اپنے اولاد کو بھی حلال کھلاو اور ہر کس کے مشتبے اس حرام سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ پاک ہم سب کو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزاننے کی توفیق عطا فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ المبینہ